بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ كما هو اہل الحمدللہ من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخرہ الى بقائها الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتو ہے الطیبین الطاہرین المعصومین المغنون دعا سلام جی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلی کال حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی ہاده ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا و تمتعه فیها تبیلا اللہم مصرح اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم والفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات اللہ محمد وعلا حضرت قرآن مختصر سی گفتگو کے لئے قرآن کریم کی جس آیت کو سننام کلام کے طور پر پیش کیا گیا انتہائی مشہور و معروف آیت ہے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اور ہم سب لوگوں کو کم سے کم پریغمبر کی سیرت کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں جو ہر ایک زبان پر ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہیں ان آیتوں میں سے ایک ہی آیت ہے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سورہ مبارکہ انبیاء پران مجید کا اکتیسوہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو سار اشار رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو بھیجا ہے آپ جو رسول ہیں آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے دونوں عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پیغمبر کی زندگی سے جو اہم تلین چیز بلینوں انسانیت کو حاصل کرنی ہے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پیغمبر بما ہوا پیغمبر جس معاشرے کے اندر تشریف لائے چاہے کوئی بھی انسان پیغمبر کے سامنے موجود ہو پیغمبر کی ذات سے رحمت کو حاصل کرے گا ایک آیت یہ ہے جو ہمیں اکثر بیشتریہ دوتی ہے روسی آیت لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ پیغمبر کی ذات کے لئے تمہارے لئے عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ایک بہترین سیرت ہے جس کو تم فالو کر سکتے ہو حضرت پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے بے شمار باتیں آپ جقیناً سنتے رہتے ہیں ایک خاص ذاویہ سے پیغمبر کی ذات کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے خود پیغمبر کی زندگی کا ایک خواقہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کی زندگی کن مراحل سے گزری ہے اور پیغمبر نے کس طریقے سے اس زندگی کو گزارا ہے اور اس کے بعد ایک نہش پر آئے کہ پیغمبر نے وہاں پر ایک خاص پیغام دیا ہے جو زندگی کا امپورٹنٹ ترین پیغام ہے اور خواہش ہوگی کہ جو گفتگو آج شروع ہوگی اور انشاءاللہ مزید مفتگو آگے بڑھے گی اس میں پیغمبر کی زندگی کے مختلف حصوں سے ہم پیغام دینے کی کوشش کریں سورہ مبارکہ انبیاء کی جو آیت ہے رحمت کا عنوان رحمت اللہ علمین کا عنوان اگر غور کیا جائے پیغمبر رحمت بنا کر بھیجے گئے تو یہ رحمت کا جو عنوان ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کے ساتھ مختص کر دیا مخصوص کر دیا یہ رحمت ہے کیا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ختمی مرتبت دین لے کر آئے ہیں اور ختمی مرتبت کی پوری 63 سال کے زندگی کے اندر پیغمبر جب مکیہ کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو روش الگ ہے مدینہ کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو روش الگ ہے روش کیوں الگ ہے کہ مکیہ کے اندر پیغمبر کا سامنا کافروں سے ہے مشرقوں سے ہے لہذا جتنی بھی باتیں پیغمبر کی مکی زندگی کے اندر نظر آئیں گی یعنی تقریبا 53 ایئرز کا پیغمبر کا اس 53 ایئرز کے پیغمبر کے اندر پیغمبر جتنے پیغمبر دیئے ہیں اکثریت کے اندر پیغمبر دین خدا کی دعویٰ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں توحید عدل نبوت یہ تین پیغمبر خاص طور پر متواتر پیغمبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خصائص انسانی کو بتا بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ خصائص کے جن کا تعلق فقط دین مبین اسلام کے ساتھ نہیں ہے ہر انسان کے لئے وہ خصائص بہترین خصائص ہیں آدات کا اچھا ہونا ہر انسان کے لئے اچھا ہے اخلاق کا اچھا ہونا ایسا نہیں کہ مومن یا مسلمان ہونے کے لئے اچھا ہے ہر ایک انسان کے لئے اچھا ہے نظافت و صفائی کا ہونا ہر انسان کے لئے اچھا ہے تو وہ باتیں جو ہر انسان کے لئے بہتر ہیں پیغمبر نے ساری باتیں زندگی کے اندر کی ہیں اور زیادہ تر وہ باتیں کی ہیں کہ جو اقائد سے ریلیٹڈ ہیں لیکن سیڈنلی جب پیغمبر حجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو پیغمبر کی اب زندگی کے اندر ایک ایسا ٹان آتا ہے کہ پیغمبر اب تک عقائد کی بات کرتے ہو آ رہے تھے اب عقائد سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اس عقائد کو اب بچایا کیسے جائے اب دین کی ایک ایک چیز کو پیغمبر تھورولی بیان کر رہے ہیں لہذا روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر بعض وقت آنٹ آنٹ گھنٹے تکھڑے ہو کر کہ پیغمبر ہیں مدینہ کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اب یہاں پر کافر تخاتم نہیں ہیں اب کافر حملہ کرنے والے آئیں گے کافر پیغمبر سے وفوت کی صورت میں ملنے کے لئے آئیں گے اب پیغمبر کا ترجمہ مختلف ہے تو پیغمبر کی زندگی کے اس خاکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تمام عالمین کے لئے یہ زندگی کا وہ حصہ ہے گویا جو مکہ کے اندر ہے اور پروردگار عالم پیغمبر کو گویا ایک رحمت کی صورت بنا کر لوگوں کے سامنے پورٹوے کر رہا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہیں رحمت کی صورت میں نظر آئے گا اور یہ پیغمبر تمہیں دین حق کی طرف دعوت دینے والا ہے اب یہاں پر پیغمبر مختلف خصائص کو لوگوں کے درمیان منتقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خصائص جو تمام مذہب کے درمیان آسن ہیں بہترین تصور کیے جاتے ہیں ماباب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کونسا دین ہے جو اس کو منع کرتا ہوا کہ ماباب کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا جائے صفائی کا خیال افنا کونسا دین ہے جو منع کرتا ہوگا کہ فقط دین مبین اسلام کے اندر صفائی ہے دوستوں کے اندر صفائی نہیں ہے دین مبین اسلام کے امتیازات کے اندر خاص اور چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں پیغمبر بیان کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اب یہ رحمت کا تصور کیسے سمجھ میں آئے خود ہی ختمی مرتبت سے پوچھا جائے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا جاتا ہے چھٹے امام سے منصوب یہ روایت ہے کہ پیغمبر سے سوال کیا ہے کہ مولا یہ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس عرش کو اس فرش کو اس کائنات کو جب خلق کیا ہے متعدد بار یہ روایتیں سن چکے ہیں تیزی کے ساتھ گزروں گا تاکہ اپنی ڈیسٹینیشن کے پر پہنچ چکوں تاکہ جو بات مجھے بیان کرنی ہو آپ تک پہنچا سکے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کے اندر مختلف رشتوں کو منایا ہے اور ہر قسم کے رشتے کے اندر پروردگار عالم نے علفت و محبت کا رشتہ قائم کیا ہے ایک نفاسک کا رشتہ قائم کیا ہے پروردگار عالم نے جب کائنات کو خلق کیا تو سو رحمتوں کو خلق کیا اور اس میں سے ایک رحمت روی زمین پر بھیجی ہے ننانوے رحمت روز قیامت کے لئے محفوظ کر کے رکھی اور پھر فرمایا کہ یہ ایک رحمت جو روی زمین پر بھیجی ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جن میں آپس میں روابت ہیں علفت و محبت کے رشتے ہیں یہ ساری کی ساری اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے روی زمین پر بھیجی اور پھر بھئی یہ فرمایا کہ یہ ایک رحمت تو پروردگار عالم نے بھیجی لیکن اس رحمت کے بانی رحمت اللہ علمی کو دنیا کے اندر رکھ دیا کہ دنیا محروم نہ رہے رحمت اللہ علمی کی وجود سے دنیا کے جتنے رشتے ہیں ماواب کی بچوں سے محبت بچوں کی ماواب سے محبت بی بی کی شوہر سے محبت شوہر کی بی بی سے محبت ہر ایک انسان کی جانوروں سے محبت جانوروں کی انسانوں سے محبت جانوروں کی جانوروں سے محبت چرین کی پنن کی محبت یہ سارے کے سارے رشتے اس ایک رحمت کا صدقہ ہیں تو پروردہار عالم میں روح زمین پر بھیجے اور پھر معصوم سے سوال کے مولا یہ رحمت کیا ہے وہ پیغمبر جو اپنی زندگی کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے اس کی زندگی سے پیغام کیا لینا ہے ہم توقع کی بات کرتے ہیں حق یقین اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ختمی مرتبت کی زندگی سے یقین اور توصل اور توقع کیسے لیا جائے کہ پیغمبر آپ سے سنا ہے آپ سمجھائیں گے کیا کیا جائے اور پیغمبر مثال کے صورت میں سمجھا رہے گی جب کوئی آگر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ رحمت کیسے سمجھ میں ہے کہ ہم خدا وند عالم کی رحمت کے حسار میں گھرے ہوئے ہیں پروردہار عالم نے رحمتوں کا نازل کیا ہوا ہے وہی بات جو مختلف زاویوں سے آپ سنتے رہتے ہیں رسک آگا سوال کرتے ہیں پیغمبر خدا سے پیغمبر مثال لیتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف مثال ہیں مجھ سے ہی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ ختمی مرتبت کی خدمت میں اچھا ساتھا ہے اور سوال کرتا ہے رسک کے بارے میں یا رسول اللہ کل کے رسک کے بارے میں پریشان ہو رحمت پروردگار کیا ہے اور پیغمبر کو رحمت اللہ عالمی منا کر بھیجا گیا کہ کل کے رسک کے بارے میں پریشان ہو پیغمبر مثال لیتے ہیں پروردگار عالم نے تین حالاتوں پر تجھے رزق دیا ہے کیوں فکر مند ہوتا ہے یہ توقع ہے جو پیغمبر زندگی کے اندر سکھا کر جا رہے ہیں کہ جب تُو سلوے پدر سے رحمت مادر کے اندر منتقل ہوا تھا رحمت مادر کے اندر وہ کونسی چیز تھی جو تجھے پرورش کروا رہی تھی غزہ ماں خائے کرتی تھی پرورش تیری ہوا کرتی تھی وہ کون تھا کہ جس نے ماں اور بیٹے کے درمیان ایسے کنیکشن کو قائم کر دیا کہ غزہ کو ماں خائے کرتی تھی نشو نمہ بچے کی خوبہ کرتی تھی کہ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب خدا نے تجھے رزق دیا اور اپنی رحمت سے نوازا کہ دوسرا مرحلہ کہ دوسرا مرحلہ جب تُو پیدا ہو گیا قرآن کہتا ہے تجھے اس حالت سے ماں کے پیٹ سے نکال گئے جب تجھے کچھ میں معلوم نہیں تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے نہ اٹھا تھا نہ اوڑنا آتا تھا ان ساری کیفیتوں کے اندر پروردگار عالم نے تمہاری ماں کے دل میں محبت اس حندا سے ڈال دی کہ ماں کا جسم ہوتا تھا تمہاری غزہ ہوتی تھی کہ ماں کے سینے سے لگ کر تم فیضیاب ہو جائے کرتے تھے سیراب ہو جائے کرتے تھے اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو ماں کی محبت دل میں اس قدر ڈال دی تھی ماں کے دل میں اس قدر محبت ڈال دی تھی کہ ماں تمہارے لغزہ کا سبب فراہم کرتی تھا اور پھر کہ تیسری حالت جب تھوڑا اور بڑے ہو گئے اب اپنے آپ کو تھوڑا خود مختار سمجھنے لگے لیکن ابھی بھی ڈیپینڈنٹ تھے مادر کے اوپر باپ کے اوپر خدا نے ماں باپ کے دل کے اندر اس انداز سے محبتوں کو ڈال دیا کہ ماں باپ اپنی حاجتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے کہ اپنی خواہشیں خواہش نظر نہیں آتی تھی آج مثال دی جائے سکتی ہے ان ماں باپ کی جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ عید کا دن آتا ہے اپنے لئے نیا جوڑا نہیں لینا بچوں کے لئے نیا جوڑا لینا ہے اپنے لئے سامان نہیں لینا بچوں کے لئے سامان لینا ہے کہ ہمارا گزر اس میں ہو سکتا ہے بچوں کا گزر نہیں ہوگا کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے یہ محبت تھی جو پروردگار آدم نے تمہارے ماں باپ کے دل کے اندر ڈالی تھی کہ یہ خدا ان کے عالم کی رحمت کا تیسرا نمونہ تھا اور پھر بتایا کہ دیکھو وہ خدا جو تین حالتوں میں تمہیں رحمت سے نواز رہا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے جب غزہ دی جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے جب محبت ماں کے دل میں ڈال دی اور جب بڑے ہو گئے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت کو اس طریقے سے استقرار دے دی ہے کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر تمہاری خواہش کو پورا کیا کرتے تھے وہ خدا جو تین حالتوں میں تمہیں رحمت سے نواز رہا ہے چوتھی حالت میں کیسے تمہیں چھوڑ دے گا کہ جس نے تین حالتوں میں نہیں چھوڑا اب جب تم سب کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہو کیا تمہیں چھوڑ دے گا ہاں وہ اس وقت چھوڑے گا جب تم اسے چھوڑ دے گا اس وقت چھوڑے گا جب تم اسے چھوڑ دے گا تم نے خدا کو چھوڑ دیا قرآن کہتے ہیں فَنَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ جو خدا کو بھول جاتا ہے خدا بھی اسے بھول جاتا ہے خدا سے تعلق کو بنائے رکھنا رحمتِ پروردگاہ اور رحمت اللعالمین کو اس لئے رکھا گیا اس کائنات کے اندر جس کائنات کے اندر ہر طرح کی شئے موجود ہے کہ لوگ رحمت کو حاصل کر سکیں اسی لئے سورہ مبارک انساء کے اندر جملے ملتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَعُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْبَ الرَّحِيمَةَ کہے حبیب آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ افراد کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کی اگر آپ کے پاس آئیں اور اس انداز آئیں کہ استغفار کرتے ہوئے ہیں اور آپ ان کے لئے استغفار کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْبَ الرَّحِيمَةَ خُدَا وَنْ جَعَالَنِ کو معاف کرنے والا بھی پائیں گے رحم کرنے والا بھی پائیں گے یہ رحمت اللی العالمین آپ چونکہ رحمت اللی العالمین نے خدا نے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے لہذا جو آپ کے در پر آئے گا اس انداز سے آئے گا کہ نیت کے ساتھ آئے گا کہ مجھے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے معافی لے کر جائے گا اور اس پیغمبر کی زندگی کو فیزز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیغمبر جب زندگی کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہے اور اس کلچر کے اندر موجود ہے کہ جس کلچر کے اندر پیغمبر پر ہر طرح کی آفت موجود ہے کہ پیغمبر ایسے معاشرے کے اندر آ رہا ہے جو عرب کا بددو اور جائن معاشرہ ہے پیغمبر ایسے معاشرے کے اندر آ رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر ایاری عروض پر ہے مکاری عروض کے اوپر ہے اور پیغمبر کے ساتھ سب سے بڑا کام کیا کیا جا رہا ہے ابھی پیغمبر اعلان رسالت کرنے والے ہیں اس سے پہلے پیغمبر کے بارے میں پورے معاشرے کے اندر ایک خاکہ کھیچا جا چکا ہے کہ پیغمبر کوئی سنداز سے الجھا کر رکھا جائے کہ پیغمبر تملیق کے کام انجام ہی نہ دے سکے اور وہ خاکہ کیا کھیچا گیا ہے کہ تین طبقات معاشرے کے اندر موجود ہیں مردوں کا طبقہ ہے بچوں کا طبقہ ہے عورتوں کا طبقہ ہے تینوں طبقات کے اندر پیغمبر کے کردار کوئی سنداز سے پیش کر دیا جائے کہ پیغمبر سے دور ہو جائیں پہلا طبقہ مردوں کا طبقہ ہے قرآن پور کرتا ہے پیغمبر کوئی سنداز سے مصور کر دیا گیا یہ پیغمبر وہ ہے جو شاعر ہے پیغمبر وہ ہے جو شاعر ہے نعوذ باللہ بجالب بہکی بہکی باتیں کرتا ہے ساری باتیں تقیلات پر ممنی ہیں حقیقت پر کوئی چیز ممنی نہیں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پیغمبر خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ طبقہ جو مردوں کا طبقہ ہے جو پیغمبر سے باتیں کر سکتا ہے پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہے پیغمبر سے کچھ سکتا ہے پیغمبر سے دور ہو جائے اور عرب کے لوگ پیغمبر سے آہستہ آہستہ کر کے دور ہو رہے ہیں کہ نظاری ہے پیغمبر کیا باتیں کرنے والا ہے اگر یہ بات آج کل کے شائروں کے تباہ سے کہی جاتی ہے تو شاید پھر بھی بہتر ہوتا کہ جو قبر کی پہلی رات کے اندر یہ فائٹنگ ہنڈی اور پاکستان کی بارڈر بنا کر اس انداز سے امیر کائنات کو لے کر آتے ہیں کہ نموز باللہ منزال ققائد کا کیا حثر ہو جاتا ہے برحق ہے ایمہ کا آنا قبر کے اندر برحق ہے ایمہ کی شفاعت قبر کے اندر لیکن جس انداز سے قصائد کے اندر کی جاتی ہے ویسے نہیں کہ فرشتے کو تھپڑ بھی مار دیا جائے گا فرشتے کو چمات بھی مار دی جائے گی واپس لوٹا بھی دیا جائے گا کچھ جواب بھی نہیں دیا جائے گا نہیں ایسا نہیں ایمہ کے شفاعت ہی اسی مرحلے کے اندر ہے کہ جب فرشتہ آئے گا سوال کرے گا یہ سوال دینے کے لائق نہیں ہوگا تو سوال دینے کے لئے گویائی دے گا وہ ایمہ کی کیفیت ہوگی جو سوال کے جواب دینے کے لئے حمد بند آئے گا وہی اہمہ کی کیفیت ہوگی کہ تم ہمارے ماننے والے تھے یہ اہمہ تو جرعت ہم تمہیں دیں گے کہ فرشتے کو جواب دے سکو شفاعت اس کو کہتے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ آیا اور کہہ دیا کہ ملکیں ماننے والے ہیں یقیناً امیر کائنات کی ولایت پر ایمان لکنے والا گزر جائے گا اس مرحلے سے اور اتمنان سے گزرے گا لیکن کسی بھی مقام پر یہ نہیں لکھا ہے کہ فرشتوں کی توہین کرتا وہ گزرے گا کسی بھی مقام پر یہ نہیں لکھا ہے کہ فرشتوں کوئی سنداز سے کہتا وہ گزر جائے گا تو کماری ضرورت نہیں ہے ساری کے ساری چیزیں برخ ہیں اہمہ کی روایتوں کے اندر یہ جملے وارد ہوتے ہیں مونکن نکیر حق ہیں اہمہ حق ہیں یہ ساری باتیں ہم دیارتوں کے اندر پڑھتے آتے ہیں تو یہ اس شاعر کے بارے میں نہیں کہا جائے کہ آیت کے زمانے کا شاعر ہے جو اپنے تخیلات کے اندر سروف پر پہنچ چکا ہے کہ دین کا بیڑا کڑا کر کے رکھا ہوا پیغمبر کے بارے میں کہا جائے کہ پیغمبر شاعر ہیں اور پیغمبر کس کو لے کر آئے ہیں قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں وہ موجزہ کے جو زندہ موجزہ ہے کہ جب کسی نے محصول سے سوال کیا کہ مولا پیغمبر پر ہی قرآن کا موجزہ کیوں نازل ہوا کسی اور نبی کو قرآن کا موجزہ کیوں نہیں دیا پروردگار نے تو محصول نے کہا کہ ہر زمانے کی ضرورت تھی موسیٰ کے زمانے کے اندر جادوگروں کا رواش تھا جادوگر جھائے ہوئے تھے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو منتخب کیا اور اسائے موسیٰ سے وہ کام لیا ہے کہ جو زمانے کے جادوگر لیا کرتے تھے عیسیٰ کے اندر مسیحائی توپ پر تھی پروردگار عالم نے عیسیٰ کو مسیحائی اور موجزہ عطا کیا کہ وہ مسیحائی کیا کرتے تھے پیغمبر کے زمانے کے اندر عدب کا دور تھا لوگ باتیں کیا کرتے تھے کتابت کا دور تھا ایک میراث کا دور تھا علمی میراث کا اور اس زمانے کے اندر پروردگار عالم نے قرآن جیسا موجزہ عطا کیا کہ وہ کلام کے جب لوگ اپنے کلام کے بارے میں گفتگو کریں گے جب قرآن جیسا کلام آئے گا تو لا جواب ہو کر رہے جائیں گے تو پیغمبر کے اوپر جو سب سے پہلا حملہ گویا اس انداز سے کیا گیا کہ پیغمبر تبلیغ نہ کر سکے مردوں سے دور کرنے کے لئے وہی حملہ کیا گیا کہ پیغمبر کو شاعر کہکر مشہور کر دیا گیا کہ وہ طبقہ دور ہو جائے جو پیغمبر کی بات سننے والا ہے دوسرا طبقہ بچوں کا طبقہ ہے قرآن کہتا ہے پروردگار عالم اس انداز سے اشارت فرماتا ہے کہ اس حبیب کو شاعر کے بعد مجنون کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ منزالک پاگل ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں کوئی پاگل راستے سے گزر رہا ہوں نعوذ باللہ منزالک پیغمبر کے بارے میں جملہ کہا جا رہا ہے تو وہ پتھر مارتے ہیں اسے تنگ کرتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے کو جائے کہ اس کی بات سنیں گے تو پہلا حملہ پیغمبر کو شاعر کہہ کر مخاطب کیا گیا دوسرا حملہ پیغمبر کو نعوذ باللہ منزالک مجنون کہہ کر مخاطب کیا گیا اور تیسرا حملہ جو پیغمبر کی ذات پر کیا گیا کہ پیغمبر کار رسالت کو انجام نہ دے سکیں کہ اس طبقے سے نور کر دیا جائے جو مستورات کا طبقہ ہے خواتین کا طبقہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے اوپر کام کر لیا جائے پورے گھرانے کو تبدیل کر دیتی ہے آج قائدی اعتبار سے سر سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ کس کے اوپر ہو رہا ہے بچوں کے اوپر خواتین کے اوپر کہ مرد تو شاید پورے دن کے اندر کچھ گھنٹے دے رہا ہوگا بچوں کو یہ ماں ہے جس کی آگوز میں بچے پرولش پا رہے ہیں ولایت حلی سے کس کو دور کیا جا رہا ہے ماں کو دور کیا جا رہا ہے آزاداری سے کس کو دور کیا جا رہا ہے ماں کو دور کیا جا رہا ہے آزاداری میں شبہات کس کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں ماں کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں یہی ماں ہوا کرتی تھی کسی زمانے کے اندر جو ماتمداری میں بیجے کرتی تھی آج یہی ماں ہے جو لوکا کرتی ہے یہی ماں ہے جو نعرے سکھایا کرتی تھی یہی ماں ہے جو کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے تو یہ کام کس کے اوپر ہو رہا ہے ماں کے اوپر ہو رہا ہے کیونکہ اس کی تربیت کے اندر ساری کے ساری سے جانے والی ہیں اور اس زمانے کے اندر پیغمبر کی تملیق کو روکنے کے لئے سب سے بڑا کام کیا کیا گیا کہ عورتوں کو دور کر دیا جائے کس طرح دور کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ منزال پیغمبر ساہر ہے جادوگر ہے اگر بات کرے گا تو اس کے اثار کے اندر آ جاؤ گے اس سے بات نہ کمنا پروردگار عالم نے ان تینوں کیفیتوں کے لئے پیغمبر کے لئے تدارک کیا ہے احتمام کیا کیا احتمام کیا کہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ تم کار رسالت کو انجام نہ دے سکو انہوں نے اپنی ایاری کر لی انہوں نے اپنی مقاری کر لی پیغمبر مردوں سے آپ کو دور کیا شاعر کہہ کر پیغمبر بچوں سے آپ کو دور کیا مجدون کہہ کر پیغمبر مستورات سے آپ کو دور کیا ساہر اور جادوگر کہہ کر اے پیغمبر یہ پروردگار عالم کی توفیق ہوگی یہ پروردگار عالم کا احتمام ہوگا کہ اس عرب معاشرے کے بہترین بہترین افراد کو آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ شاعر ہیں کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ جادوگر ہیں کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ مجدون ہیں احتمام یہ کیا کہ اس عرب کے معاشرے کے اندر بہتین شخصیت ابو طالب کو پیغمبر کے ساتھ خڑا کر دیا کہ مردوں میں دیکھنے والا جب ابو طالب کو دیکھے کا سمجھ میں آ رہا ہے ابو طالب جیسی شخصیت موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ اس شخص شائع نہیں ہے بہتی بہتی باتیں کرنے والا نہیں ہے کہ ابو طالب جیسی شخصیت اس کے ساتھ موجود ہے بچوں کی بات آئی گی بچوں کے اندر حضرت علی بن ابو طالب کو امیر کائنات کی ذات اقدس کو پیغمبر کے ساتھ موجود کر دیا ایک مطلب نے بھی طالب کو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ کے جو شجاہ جو عور اسلام میں موجود ہے یہ پیغمبر کے ساتھ موجود ہے اس کا ساتھ میں موجود ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ منزلک مجدون نہیں ہے اور مستورات میں اس شخصیت کو ساتھ میں کر دیا کہ جس کو ملیق تل رب کہا جاتا ہے کہ ختیجہ طاہرہ کو ساتھ میں کر دیں گے یہ پروردگار عالم کا احتمام ہے گو یہ ایک سائلنٹ پیغام دیا ہے اگر تم خدا کے لئے کام کر رہے ہو تو پھر معاشرے کی پریشانیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب کام خدا کا ہو تو احتمام بھی خدا کر دیا کرتا ہے جب کام خدا کا ہو تو احتمام بھی خدا کر دیا کرتا ہے کتنی مشکلات آئیں گی پیغمبر یہ آپ کے زمانے کی مشکلات ہے پروردگار عالم نے آپ کے لئے احتمام کر دیا اور رہتی قیامت تک کے لئے پیغام دے دیا سیرت رسول سے سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اتنے تیڑے معاشرے کے اندر اتنے متفرق معاشرے کے اندر آیا ہے کہ جس کے اندر مکاری اور یاری کی یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کوئی سنداز سے رکا جا رہا ہے پروردگار کہتا ہے تو میرے لئے کان کر رہا ہے میں تیرے لئے احتمال کروں گا ہر زمانے کے لئے پیغام دے دیا کہ جو خدا کے لئے ایک قدم اٹھایا کرتا ہے پروردگار آلم اس کے لئے تیمان کر دیا کرتا ہے دین حق کی ترویش کے لئے دین حق کی تبلیغ کے لئے ائمہ کے نام کے لئے ائمہ کی ترویش کے لئے کبھی بھی قدم ہٹانے سے اپنے قدم کو لگ رشتہ دے دینا پیچھے نہ ہٹ جانا کہ بہت سارے مسائل ہیں معاشرہ آلودہ ہو چکا ہے ہم کام نہیں کر سکتے نہیں تم اپنی کوشش کرو احتمال کرنا پروردگار آلم کا کام ہے تم اپنی ایفرٹ کرو کامیابی تک پہنچانا پروردگار آلم کا کام ہے یہی پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام کہ پیغمبر تینوں طبقات کے اندر آپ کو روکا گیا پروردگار آلم نے احتمال کیا کہ ابو طالب ختیجہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کو ملحق کر دیا کہ ان تین کے ذریعے سے آپ کامیابی کی منازل پر پہنچیں کہ پیغمبر کی زندگی کی کیفیت یہ آتی ہے اس کے بعد کہ لوگوں کا confidence پیغمبر یہ ہے کہ پیغمبر یہ جملہ کہتے ہیں انہیں در آتے ہیں کوئی ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پارڈ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کرو آپ درہ گوھر کیلئے کہ یہ اتنے سارے مراحل کے بعد پیغمبر اس سٹیج کے اوپر ظاہری اعتبار سے آتے ہیں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کوئی ابو قبیس کے پیچھے کوئی حملہ کرنے والا حال ہے تو تمہاری کیا کیسے تولیے اور ہر ایک ایک زمانہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیوں کیونکہ پیغمبر ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں کہ آپ صداقت کے پیٹر ہیں آپ اماندار ہیں یہ دو القابات پروردگار عالم نے امام کے ذریعے پیغمبر کی ذات کے ساتھ وضیعت کیے کیوں وضیعت کیے یہ وہ مرحلہ ہے جب پیغمبر کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جب پیغمبر کی زندگی کے چالیس سال گزر چکے ہیں اب دعوت تملیق دے رہے ہیں پیغمبر دعوت تملیق کے سنداز سے شروع ہو رہی کہ لا الہ الا اللہ کوفہ لا پا جاؤ اللہ کو ایک مانو مجھے اس کا رسول مانو یہ اقیدہ کی بات ہو رہی اور جب اقیدے تک لوگوں کو پہنچا دیا اب ایک اہم مرحلے کے جانے بھائے کہ دیکھو اقیدہ تو تمہارے پاس آ رہا ہے اب اس اقیدے کے ساتھ نجات کی ایک اور راہ ہے نجات کا ایک اور راستہ ہے کہ جو تمہیں نہیں ملا تو اس اقیدے کے ساتھ آ تو جاؤ گے لیکن کامیابی نہیں پاؤ گے لا الہ الا اللہ کیا کر آگئے محمد الرسول اللہ کیا کر آگئے لیکن ایک چیز تمہاری ذات کے اندر باقی رہ جائی گی جس کا نام ہے جس کے لئے اتمام کیا کہ پروردگار عالم نے اس معاشرے کے اندر اس پیغام کو پہنچانے کے لئے جو ولایت کا پیغام ہے اس انداز سے اتمام کیا ہے کہ پیغمبر کو اس انداز سے مقاطب کیا قرآن کے اندر سور مبارکہ النساء یا ایوہ الرسول بلک ما انزلہ علیکم ربک اس بات کو پہنچا دی دی جو آپ کی پروردگار عالم نے آپ کو پہنچانے کا کہا ہے اور اگر نہ پہنچائی تو فما بلکتہ رسالہ کا آپ نے رسالت کا کوئی کام گوئے انجام ہی نہیں دیا یہ ٹون ایک مرتبہ ہے پورے قرآن کے اندر پیغمبر کے لئے کہ آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا اتنا وہ ہن کام اتنا اہن کام اس پوری زندگی کے اندر پیغمبر ساری چیزیں سکھا چکے ہیں نظام اسلامی سکھا رہے ہیں عقائد سکھا رہے ہیں خسائط سکھا رہے ہیں اخلاق سکھا رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چیز پہنچا دیجئے جو پہنچانے کا کہا ہے اس کا مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پیغام پر ہے جو پروردگار پہنچانے کا کہہ رہا ہے یعنی گویا پیغمبر نے اس کلاس ٹیچر کی طرح ساری کی ساری چیزیں پڑھا دی آخر میں بتایا کہ دیکھو اگر ایڈمیٹ کارٹ لے کر نہ گئے تو کامیاب نہ ہوں گے پیپر دینے ہی نہ ملے گا یا اگر امتحان کے اندر عقیدہ ہی یہ نہ رکھا تو کامیابی نہ ہوگی وہ عقیدہ کیا ہے وہ ولایت کا عقیدہ کہ کیا احتمال کیا اس معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے کے خد و خالہ آپ نے سنے کہ پیغمبر ایسے معاشرے میں آئیں گے جو ایار و مکار معاشرہ ہے ایسے معاشرے میں آئیں گے جاہل اور بدو معاشرہ ہے پروردگار عالم نے اس ولایت کے اعلان کے لیے کتنی تمہید اور احتمال کیا اے حبیب تم کام انجانتے جاؤ احتمال کرنا خدا انہیں متعلقی ذات کا کام ہے تم خدا کے لیے کام کرتے جاؤ پروردگار عالم احتمال کرتا جائے گا اس معاشرے کے لیے جو بدو اور جاہل معاشرہ ہے یا جو ماننے والے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ گر ایک ہیں کہ جو پیغمبر کو مختلف انداز سے ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اس انداز سے احتمال کیا کہ جو بدو اور جاہل معاشرہ ہے ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ احتمال کر دیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے اس لقب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ایک پیغمبر صادق اور امین ہے کہ کوئی اگر کوئی قبیش پر کھڑو کر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ کوئی حملہ کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اب اگر میں آپ سے کہوں صداقت کا تعلق کس سے ہے صداقت کا تعلق زبان سے ہے امانت کا تعلق کس سے ہے امانت کا تعلق ہاتھوں سے ہے تو وہ معاشرہ ہے جو بدو اور جاہل معاشرہ ان کے لئے صادق اور امین کا لگم مشہور کروایا ہے اور ان میں وہ جو ماننے والے ہیں جس میں سے کچھ پیغمبر پر کوشن مارک کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبر پر حدائی جو ہے حدائبیہ کے معاملے پر کہہ چکے کہ پیغمبر کی رسالت پر جتنا شک آج ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ اسلام کے اندر سارے کے سارے ایسے متیوں فرما بردان نہیں کہ جو پیغمبر نے کامان لیا بے شمار ایسے افراد ہیں جو پیغمبر کی باتوں پر کوشن مارک ریس کرتے ہیں ان نظر آئے جن کو تاریخ نے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاریخ کے عوراق کو پلٹ کا سلائے ہو جب یہ کہ چپٹر کو پڑھ دیجئے آپ کو معلوم چلے گا کہ پیغمبر پر سب سے پہلے اعتراض کھنے والی کون سے شخصیت تھی کہ آج جتنا مجھے شک ہوا ہے پیغمبر کی ذات کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے افراد کو خاموش کہنے کے لئے پروردگار عالم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ قرآن کو تو ہی مانتے ہیں قرآن نے پیغمبر کے آزا کو اپنی جانب نزبت دے کر بتلایا کہ پیغمبر کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ کہتا ہے یعنی اگر پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکلنے والا ہے تو وہ جملہ نکلنے والا ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے آنے والا ہے یعنی زبان پیغمبر زبان پیغمبر نہیں ہے زبان پروردگار ہے اور پیغمبر کو جب کوئی پتھن مارتا ہے پیغمبر اگر جواباً اسے پتھن مار دے تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا اے حبیب آپ نے نہیں مارا مارا ہے تو پروردگار نے مارا ہے یعنی پیغمبر کے پورے جسم میں سے پیغمبر کے ہاتھ اور پیغمبر کی زبان تو پروردگار عالم اپنی جانب نصبت دیتا ہے کیوں نصبت دیتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایکسپریشن کے لیے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اہم ترین چیز جو ہے وہ یا تو ہاتھ ہے یا زبان ہے زبان کے ذریعے سے بول سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے ایکسپریشن کا شو کر سکتا ہے باقی چیزیں اتنی زیادہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے ان دونوں آزا کو کسی نبی کے آزا کو اپنا عوضو نہیں کہا اس کے فیل کو اپنا فیل ضرور کہا ہوگا کسی نبی کے عوضو کو اپنا عوضو نہیں کہا پیغمبر کے عوضو کو اپنے عوضو کی جانب نصبت دی کیوں وہ احتمان کیا ان لوگوں کے لئے جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان لوگوں کے لئے جاہلوں نے کہا صادق اور امین پروردگار اتنا احتمان کیوں کر رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ پہ لے رہا ہے پیغمبر کے زبان کی ذمہ داری اپنی عوض دے رہا ہے پیغمبر کو صادق اور امین مشہور کروا رہا ہے کہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ جب غلیر خن کے میدان میں اہم تلین اعلان ہو جائے جو جاہل ہوگا وہ صادق اور امین سمجھ کر مان لے گا جو پڑھا لکھا ہوگا ماننے والا ہوگا قرآن کی آیتوں کو ذہن میں رکھتا ہوگا ہاتھ اور زبان کو نسبت دیتے ہوئے سمجھ رہا ہوگا یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو خدا کی جانب سے اٹھ رہا ہے یہ زبان چل رہی ہے تو خدا کی جانب سے چل رہی ہے کہ معمولی شہن نہیں کہ جو نہیں ماننے والا ہے جو جانتا ہی نہیں بدو معاشرہ ہے وہ اس منیات پر مانگے گا کہ پیغمبر صادق ہے پیغمبر کی زمان سے کوئی جمعہ نکل رہا ہے تو سچا جمعہ نکل رہا ہے ابھی کوئی غلی مانے گا اور جو ماننے والے ہیں وہ اس بنیاد پر کم سے کم مانیں گے کہ یہ آزائے پیغمبر خدا ان کے عالم کی جانب نسبت رکھتے ہیں ہاتھ اٹھ رہا ہے تو خدا اٹھا رہا ہے زمان چل رہی ہے تو خدا چلا رہا ہے اب پیغمبر کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا تبلیغ کا مون نظر آتا ہے اس اعلان رسالت کے بعد کہ پیغمبر ایک خاص تعلق کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں تبلیغات اپنی جگہ پر چلنے ہی ساتھ ساتھ تعلیم کی بات ہو رہی ہے علم کی بات ہو رہی ہے کردار کی بات ہو رہی ہے اخلاق کی بات ہو رہی ہے پیغمبر یہ کہہ رہا ہے مجھے اس لئے مبوس کیا گیا کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہر بات کی جا رہی ہے لیکن ہر بات کے اندر بات بات اگر کسی کی کی جا رہی ہے تو علی ابن بی طالب کی کی جا رہی ہے ہر بات کے اندر اگر کسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو علی ابن بی طالب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی خدمت بے شخص آتا اور کہتا ہے پیغمبر نصیت کریں کہ نیک لوگ کیسے ہوں گے پیغمبر نے نیک و کار کی بہت جمعار علامتیں ہیں دوستی کرتا ہے خدا کے لئے کرتا ہے دشمنی کرتا ہے خدا کے لئے کرتا ہے روتا ہے خدا کے لئے روتا ہے آنسو بہاتا ہے خدا کے لئے روتا ہے ہر عمل اس کا خدا کے لئے ہوتا ہے کسی کے سانب ہاتھ بڑھاتا ہے تو خدا کے لئے بڑھاتا ہے کسی سے مو موڑ لیتا ہے تو خدا کے لئے مو موڑتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کام خدا کے لئے ہے یا خدا کے لئے نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی پیمانہ تو ہو کہ میں کیسے جج کروں کہ میری دوستی خدا کے لئے ہے میری دشمنی خدا کے لئے ہے ہماری دوستیوں کو میار مختلف ہوا کرتا ہے ہم دنیا کے لئے دوستی کرتے ہیں دنیا کے لئے دشمنی کرتے ہیں معصوم فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص پیغمبر خطمی مرتبت کا جملہ بدترین ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیج دے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو آخرت کے لئے چھوڑ دینی چاہیے جو اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں کرتے بدترین ہے اور کہ اس سے زیادہ بدترین وہ ہے جو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیج دے کہ دوسروں کی دنیا آباد ہو جائے اپنی آخرت کو برباد کرتے بے شمال میں سالے بن سکتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری دوستی خدا کے لئے ہے ہماری دشمنی خدا کے لئے ہے میں نے کسی سے دوستی کی میں نے کسی سے دشمنی کی کوئی ایسا پیرامیٹر شریعت میں دیا ہے کہ مجھے معلوم چلیا کہ میرا یہ عمل خدا کے لئے جب یہی سوال ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سوال کیا تو پیغمبر نے کہا کہ بالکل پیمانہ ہے کہ سوال کرنے والے ہیں سوال کیا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری دوستی خدا کے لئے میری دشمنی خدا کے لئے امیر کائنات نفل میں داخل ہوئے کہ یہ پیمانے پروردگار ہے یہ میری دشمنی خدا کے لئے ہے کہ مولا سمجھا نہیں کہ علی کے دوست کو دوست رکھنا علی کے دشمن کو دوست رکھنا علی کے دوست تمہارا دوست ہونا چاہیے چاہے تمہارے باق کا قاتل کو نہ ہو اور علی کے دشمن تمہارا دشمن ہونا چاہیے تمہارا بیٹا کیوں یعنی معیار علی ابن عبی طالب کی محبت کو قرار دیا گیا ہے اور پیغمبر کی زندگی کے آخر ایام کے اندر پیغمبر فقط اسی چیز کا پرچار کرتے میں نظر آتے ہیں دین کی تملیق کے اندر ہر مقام پر علی ابن عبی طالب کا تذکرہ ہے تو سوال یہ ہے وہ پیغمبر کے جس کو پروردگار عالم نے خاص مشن کے لئے بھیجا ہے وہ پیغمبر کے جس کو پروردگار عالم نے ایک خاص کار رسالت کی تملیق کے لئے بھیجا ہے اس کی زندگی کے اندر یہ انصر کیسے آ گیا کہ ہر بات کے اندر علی کا تذکرہ ہو کیونکہ یہ تذکرہ خدا چاہتا ہے کہ کیا جائے کیونکہ تذکرہ خدا چاہتا ہے کہ کیا جائے اسی لئے پیغمبر میں نے کہا مکہ کی زندگی کے اندر عقائد کی دعوت دیتے ہیں نظر آتے ہیں اور جب مدینہ آتے ہیں تو عقائد کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان کروا رہا ہے جس کی پہچان پروردگار عالم کروانا چاہتا ہے کیا وہ لوگ پیوریفائے ہو چکے جو آپ کے ساتھ مدینہ کے اندر آ کر مسلمان ہو گئے سلمان آ گئے ہیں کمبر آ گئے ہیں عبوزر آ گئے ہیں مہاجرین آپ کے پاس آ چکے ہیں وہ کہ جو آپ کی اوپر جان نسار کرنے والے ہیں آپ پر ایمان لے کر آنے والے ہیں آپ جب یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے اے پیغمبر انہیں ان لوگوں کی معارفت کروائیے کہ جن کی معارفت خدا کروانا چاہتا ہے اور پیغمبر اسی انداز سے معارفت کرواتے ہو نظر آتے ہیں کہ کونسی ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر پیغمبر نے علی بن عبی طالب کا تذکرہ نہ کیا ہو سویے روایت کا تذکرہ کروں اور دوسری روایت انشاءاللہ اگلی مفتوگو کے اندر کہ پیغمبر اس انداز سے مفتوگو کرتے ہو نظر آ رہا ہے میں نے کہا کہ پیغمبر اس انداز سے امیر کائنات کا تعرف کرواتے ہیں نظر آتے ہیں کارہ رسالت ہے زمان وحی کتابے ہے اور اس میں پیغمبر یہ جملہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں یہ روایت کس سے روایت ہے بیہار و ننوار کی روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صالح علیہ السلام تک کہ پیغمبر تک روایت پہنچتی ہے اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا گور کیجئے کہ پیغمبر کے انداز سے امیر کائنات کا تعرف کرواتے ہیں یہ پیغمبر کی زندگی کا اہم تلین پیغمبر بے شمار پیغمات آپ لے سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس پیغم کو لیا جائے باقی پیغمات کو نہ لیا جائے پیغمبر نے پورا اسلوب دیا ہے دین کا پیغمبر نے اخلاق کا پورا طریقہ کاروزہ کر کے دیا ہے لیکن پیغمبر نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ علی نے ابھی طالب کی ذات کے اوپر فوکس کیا ہے کہ علی کے تعارض سے کوئی غافل نہ رہ جائے علی سے کوئی انکاری نہ ہو جائے کیونکہ علی وہ ہے جو اس کشتی کا خدا ہے اس کشتی کا نگہمان ہے اس کشتی کو نجات کی جانب لے کر جانے والا ہے اس کشتی کا ناخدا علی ابن عبی طالب ہے جو پیغمبر کے بعد کشتی ہے پیغمبر اس انداز سے تعرف کروانے کے معاصل فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی جعال خدا نے علی ابن عبی طالب کو ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ جس کو گننے والے گن نہیں سکتے گن نہیں سکتے زبان رسالت یہ پیغام دے رہی ہے تعرف کروانے علی ابن عبی طالب کا اور پھر کیا جملہ ہے اگر کوئی شخص علی ابن عبی طالب کے فضائلوں میں سے کسی فضیلت کی تلاوت کرے یا فضیلت کی قراءت کرے خدا معاف کر دیا کرتا ہے پرانے گناہ حقوبی اور اگلے گناہ حقوبی لائسس نہیں ملی ہے گناہ کرنے کا پرانے گناہ کی معافی ہو گئی اگلے گناہ ہو کے لئے خدا توفیق دے دے گا کہ گناہ انجام نہیں دے گا جو ہم نمازوں کے اندر دعا مانتے ہیں اللہم مرزبنا توفیق تاعا و بعد الماسیہ کہ پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے اور معاسیت سے دوری دے یہاں گناہ کی جانب قدم بڑھایا پروردگار عالم توفیق کو سکھ کر لے بے شمال لوگ زہرتوں کے سفر کر کے آتے ہیں بے شمال لوگ پہترین نیکی انجام دیتے ہیں بعض وقت آہستہ آہستہ کر کے اس طالب یہ ساری توفیقہ سلو ہو جاتی ہیں سوچتے ہیں روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے یہ توفیق کیسے سلو ہو گئی یہ توفیق اس وضع سے سلو ہو گئی کہ آپ نے چھوکے گناہ کی طرف قدم بڑھا دیا جہاں یہ گناہ کی طرف قدم بڑھا پروردگار عالم اس توفیق کو سلو کر لیا کرتا ہے غفر اللہ ہو خدا معاف کر دے گا ان گناہوں کو جو پہلے انجام دی ہیں ان گناہوں کو جو پہلے انجام دینے والا ہے توفیق دے گا کہ گناہ نہیں کرو گئے اور اس کے بعد فرمایا ولو وعفا یوم القیامت بزنوب السقلین اگر روز قیامت سقلین کے گناہوں کے برابر بھی لے کر آیا علی کی محبت کی وجہ سب آف کر دے گا یہ کونسی فضیلت ہے کہ جو علی کے فضائل کو بیان کرے لیکن سوال یہ ہے کہ ممبروں پر علی نے بھی طالب کا تذکرہ تو آئے ممبر پر یہ کیفیت نظر آتی جا رہی ہے ممبر پر یہ کیفیت آتی جا رہی ہے کہ ہر ایک کا ذکر ہوگا اگر ہے معصوم کا لیکن علی بن بھی طالب کا ذکر نہیں ہوگا اور نہ جانے کیوں علی بن بھی طالب سے ایسا بیر ہوگیا لوگوں کو یہ ممبر علی بن بھی طالب کی نیراث ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ اس سے علی بن بھی طالب کا ذکر کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ ذکر کر لیا تو ٹائم جائے ہوگیا نہیں خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین ذکر یہی ہے علی کا ذکر نہیں تو پھر کس کا ذکر ہوگا غیر معصوم کا ذکر پسندیدہ ہوتا جا رہا ہے معصوم کا ذکر ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ذکر کیا تو پروردگار آلم کی بارگاہ نہ ہے اگر ظنوب سکلائن لکھر بھی پہنچے پروردگار معاف کرنے والا ہے اور یہاں پر پیغمبر رکے نہیں اس کے بعد کہا من کتب فضیلت من فضائع علی بن نبی طالب یاد رکھو جس نے علی کی ایک فضیلت کو لکھ بھی دیا اپنے کاغذ کو کسی اور جگہ پر چلانے سے پہلے کبھی کبھی علی بن نبی طالب کا نام لکھ دیا کریں من کتب فضیلت من فضائع علی بن نبی طالب لم تغل الملائکت تستغفر لہو ما بقی لتلکل کتابت رسم پروردگار آلم جب تک کتاب پر اس کا رسم الخط باقی رہے گا لکھے ہوئے کا ملائکہ سے کہے گا کہ اس شخص کے لئے دعا استغفار کرتے رہے کتاب پر آپ نے لکھا ہے خدا نے ملائکہ کو موین کیا ہے جن ملائکہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں جس نے اس کتاب پر علی نے بتا لکے فضائع کو لکھا ہے جب تک یہ روشنائی باقی ہے جب تک یہ سیاہی باقی ہے جب تک یہ انک باقی ہے اس کاغذ کے اوپر اس وقت تک فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لئے استقفال کرتا رہے گا کہ خدایہ اس کی مقفرت فرمائے اس نے علی نے بتا علی کے فضائل کو لکھا ہے اور اس کے بعد جمعہ ملتا ہے وَمَنِ اسْتَمَعْ عَلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّنْ فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ زُنُوبَ اللَّتِي اِتْتَسَبَهَا مِنِ السَّمَاءِ اَوْ بِالْإِسْتِمَاعِ کہ جس نے علی کے فضائل کو سنا مدلس میں آنے والا بیان کرنے والا اور اس کو سننے والا آج کتنے اکمینان سے نمبروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مدلس میں علی علی کا راکہ چلے گئے پندر بیس میں ضائع کر دیا یہ پندر بیس میں ضائع نہیں ہوئی یہ گناہوں کا جبران تھا جو کروا کے جا رہے تھے یہ گناہوں کی معافی تھی جو کروا کے جا رہے تھے پیغمبر کے جملے پر اپنی دکیانوسی یا فلاکونانا سوچ کو بیان کرنا یہ آگ لوگوں کا بطیرہ ہو چکا ہے کہ میری نظر کے اندر وہ مدلس کے اندر وہ ضائع ہو گیا کہ پندرہ منٹ تک علی علی کر آتے رہے وے اگر علی علی کر آ دیا تو کیا جرم ہو گیا یہ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی شخص علی جبن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو کانوں سے سنیں خدا معاف کر دیا کرتا ہے ان گناہوں کو جو کانوں سے انجام دیا ہوتے ہیں تو اگر مدلس کے اندر علی کا ذکر ہو رہا ہے کرنے والے کو الگ پروردگار سواب دے رہا ہے سننے والے کو الگ دے رہا ہے یہ تو گناہوں کے جبران کا باعث ہے یہ تو گناہوں کے ختم ہونے کا باعث ہے کہ محسوس فرماتے ہیں پیغمبر کا جندہ ہے کہ غفر اللہ ذنوب اللہ پروردگار معاف کرتا ہے ان گناہوں کو اکتصبہ من السما کہ جو اس نے کس کیے ہوتے ہیں جو گناہ انجام دیئے ہوتے ہیں اپنے کانوں سے کون سا گناہ ہوتا ہے گانہ سن لیے غیبت کر لی غیبت کو سنا کسی کی برائی کو مرغوب طریقے سے سنا یہ تو ہمارے پسندیدہ ترین مشاغل میں سے ہماری قوم کہنا ہے کہ مطلب اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے تو انسان اس لئے پریشن ہوتا ہے کہ اس سے معلوم چلا مجھے کیوں معلوم نہیں چلا مجھے بھی ڈیٹین معلوم ہوئی چاہیے کسی کی برائی کسی کو معلوم ہے مجھے کیوں معلوم نہیں ہے اے شپانہ نہیں ہوتا آج کے معاشر کے اندر ہے بیان کرنے کے لئے لوگ واضح نکلتے ہیں اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَمَن نَذَرَ إِلَىٰ كِتَابِهِ فِي فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ اَلْظُنُوبَ الَّتِي اِكْتَسَوَهَا بِالنَّظَرَ اگر کوئی شخص کتاب میں لکھے ہوئے علی ابن ابی کی طالب کے فضائل کو دیکھے گا خدا معاف کر دے گا ان گناہوں کے جو آنکھوں سے اس نے کمائے ہوتے ہیں یہ جملے کس کے ہیں پیغمبر کے جملے ہیں یہ پیغمبر کی تملیگ ہے پیغمبر کی زندگی کا پیغام ہے اور اس کے بعد یہ جملہ کہا پیغمبر نے سُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَن نَذَرُ عِلَىٰ عَلِي جِبْنِ عَبِي طَالِبِ عِبَادَهِ وَذِكْرُهُ عِبَادَهِ زَيِّنُوا مَجَالِسَكُن بِذِكْرِ عَلِي ابنِ عِبِي طَالِب یاد رکھو علی کے چہرے کے جانب دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اپنے مدلسوں کو زینت دو علی ابن عبی طالب کے ذکر کے ذریعے سے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے یہ پیغمبر کی زندگی کب وہ رکھ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر فقط و فقط ایسا نہیں ہے کہ اخلاق کو ہی بتانے کے لئے آتے ہیں نہیں اخلاق بھی بتایا ہے پیغمبر نے ولایت کو زیادہ بتایا ہے پیغمبر نے اپنے زندگی میں تاروک کروایا ہے کہ پہچانو ان شخصیات کو کون ہے اور اس کے بعد پیغمبر جملہ کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُوا ایمَانُ عَبْدٍ إِلَّا بِي وِلَایَتِ عَلِيِّن وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عَادَاهِ خدا کی قسم یاد رکھو قبول نہیں ہو سکتا انسان کا ایمان اس وقت تک کہ جب تک وہ علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھے اور علی کی دشمن سے بہتاری کا اضحان نہ کرے کہ علی کے دشمن کو اپنا دشمن بنائیں علی کی ولایت پر ایمان کا حصہ بنائیں اس وقت ایمان قبولیت کے منزل پر آئے گا کہ جب علی کا دشمن اس کا دشمن ہوگا علی کا دوست اس کا دوست ہوگا یہ علی ابن عبی طالب کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّبْتَرِسْ عَلَتَا قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر آپ نے کسی چیز کو نہ پہنچایا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے معبود اے برحق پروردگار ہم تمام لوگوں کے تمام گناہ نکبی راو ساگیرہ کی مغفرت فرما پروردگار ہمیں سیرت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیغ کہنا ہے سیرت پیغمبر سے بہترین چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیغ کرنا ہے اے معبود اے برحق اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی توفیغ کرنا ہے ہمارے مرہومی کی مغفرت فرما ہمارے بادنائن کے مغفرت فرما پروردگار جن مرہومی کے اثال سواب کے لیت مدلس کا انقاط کیا گیا ہے پروردگار ان کو اس کا سواب اثال فرما اے پروردگار جو جو مومن پریشان حال ہوں کی پریشانی کو دور فرما جو بیچین ہوں کی بیچینیوں کو دور فرما پروردگار جو حاجات لکھ رہے ہیں ہوں کی حاجات کو مستجاب فرما جو بے اولاد ہیں ہوں نے اولاد اسوالحائی نایت فرما جو قید و مند کی سہورتوں میں امتلا ہے ہوں کو قید و مند سے جلد عزر رہائی نسیب فرما پروردگارہ پروردگارہ جو صاحبانِ اولادِ اولادِ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے توفیق ان آیت فرما اے معبودِ ورحضورِ اس کی تنگی ممتلہ ہے ان کے لسمِ کشات کی ان آیت فرما جو بروزگار ہیں ان کے لسمِ روزگار فرما ان کے لسمِ حلال طیب میں کشات کی ان آیت فرما انتخابِ قربو بلالی لکھ لے اپنی آخری حجت امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو شریف کو اذنی زہور عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العليم و تم علینا بحق محمد و اہل بیتہی طیبین الطاہرین